موسیقی جائے سری رام سری حنمان پرکورو سو کے بہت بہت ہاردک سب کامنا ہے حنمان جی آپ سبی کی من ساوہ چا کرمڑا سبی من اکامنا کو پون کریں آچاری راجے سوجہ جی کی طرف سے بھی آپ سب کو جائے سری رام جائے حنمان دوستو کل حنمان پرکورو سو ہے پرتیک ورس بڑے دھوم دھام سے منائے جاتا ہے پرنتو ورطمان سمی میں آج کی جو اسٹھتی ہے آج ہم کہاں پر منائیں اور کیسے منائیں کچھ ویدھا سے منائیں اس پر ہم چرچہ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ آپ کی بارہ حنمان جی کا جو جن موسو منا رہے ہیں اس جن موسو میں جو ہمارا سماج ہے ہمارا جو پریوار ہے یہ ہم کیسے منائیں میں سبی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پریوار کے ساتھ اسنان دھیان کر کے بیدیوت جیسے آپ اپنے گھر میں پوجا کرتے ہیں ایسے ہی سری حنمان چالیسے کا یدی آپ پاٹ کرتے ہیں یا سندر کانڈ کا پاٹ کرتے ہیں یا رام دھونی کا کرتے ہیں تاکہ سمپون منو کامنا پون ہوگا دوستو کئی بار میرے پاس ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ گرو جی ہم بہت سارا حنمان چالیسے کا پاٹ کرتے ہیں جب دیکھوں تب میں ہر سمجھ چلتا ہوں ابھی حنمان چالیسے کا پاٹ کرتا ہوں آگے پیچھے حنمان چالیسے کا کرتا ہوں پرند ہمیں کوئی فل نہیں ملتا ہے ایسا کیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ حنمان چالیسے کا پاٹ کرتے ہیں کس پرکار سے کرنا چاہیے کسی ویدھا سے کرنا چاہیے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم جو پراثنہ کرتے ہیں وہ پراثنہ کوئی کھلوار نہیں ہے جب ہم اس کو جب مرجی آئے تب ہم کرنا پرارم کر دیں پراثنہ کے ایک ویدھا ہے پراثنہ کے ایک سمیں ہے پراثنہ کے ایک سمیں انکل درشتی ہوتی ہے سبھی چیزوں کا نیم ہے اگر نیم سمست باتوں کو سنیں گے کئی بار لوگ کیا کرتے ہیں جیسے داتون کر رہے ہیں منجن کر رہے ہیں جیہے ہنوان گیان گنساگر جیہے کبھی تھی لوگ ہو جاگر نہیں گاڑی چلا رہے ہیں ہنوان چالیسہ کر رہے ہیں باتروم جا رہے ہیں ہنوان چالیسہ کر رہے ہیں سو کے اٹھے نہیں ہنوان چالیسہ کر رہے ہیں آدھی رات ہوا نہیں ہنوان چالیسہ کر رہے ہیں دوست تو ایسا نہیں ہوتا ہے پراثنہ کل ہنمان چالیسہ کا چالیسہ کہا کیوں گیا ہے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے ہنمان چالیسہ کا چالیس پد جب چالیس مون پد ہوتا ہے تو اسے چالیسہ کہا جاتا ہے اور ہنمان چالیسہ کا جب آپ پاٹ کریں تنیمیت روپ سے اثنان دھیان کریں ایک آسن لیں یا جو بھی آپ کے پاس بیوستہ ہو پورا بھی اوتر میں مو کر کے آپ ہنمان جی کو منانے سے پہلے رام جی کو منائیں جب تک کیندر نہیں ہوگا جب تک ادیش نہیں ہوگا جب تک آپ کا ایک نیڑا نہیں ہوگا تب تک کیا کریں گے آپ تو ہنمان چالیسہ سے پہلے رام جی کو یاد کرنا پڑے گا جب رام جی کو آپ یاد کریں گے اس کے بعد ہنمان جی کو جب آپ یاد کریں گے تو ہنمان جی آپ کی بات کو سنتے ہیں جہاں پر آپ ہنمان جی کا چالیسہ کا پاٹ کریں وہاں پر رام جی کی ایک پرتیما ایک فوٹو یا یہ تھا ویدی جو بھی ہے برابر میں حنوان جی کا لگائیں تو پہلے رام جی کو پرانام کرنا ہے اس کے بعد حنوان چالیسے کا پرانام کرنا ہے حنوان جی کو پرانام کریں حنوان چالیسہ پڑھتے سمیں تین چیزوں کا ویشیش دھیان دینا چاہیے سب سے پہلے سردھا آپ جو پراتھنا کر رہے ہیں وہ کتنی سردھاوان ہے کتنا ویدھا سے ہے جب تک آپ کی سردھا نہیں ہوگی تب تک آپ کو فل نہیں ملے گا سوکھتا صاف صفائی جہاں پر پربو کو آپ بیٹھاتے ہیں جب آپ بھوجن کرتے ہیں تو اپنے کو بہت سندر سوچتے ہیں کہ میں بہت اچھے اسطحان پر بیٹھ کر بھوجن کروں بھوجن اور بھجن اس سوکھتا آوشک ہے اس کے بعد آتا سوچتا سوچتا کہتے ہیں من کے انتاکرن من پرسند تنتیج بھی راجہ کہ انہیں سرام چندر کرکا جا جب آپ سوچتا کے سوروپ سے سردھا سوکھتا اور سوچتا انہیں تینوں بھاؤں سے جب پربو کی پراتھنا کریں گے حنوان جی کی آپ پراتھنا کریں گے تو آپ کی پراتھنا کو سوکار کریں گے اور آپ کی پراتھنا میں جو بھی آپ نے بھاؤں سے ہی پسپ ارپید کیا ہے جو آپ کے منو کامنا ہے وہ پون ہوگا اس میں کوئی سندھا نہیں ہے آپ کا کارک کرنے کا جو ویدھا ہے اگر وہ اتم ہوگا آپ کی پراتھنا کرنے کے جو ویدھا ہے یدی وہ اتم ہوگا تو آپ کو بہت ہی لاح ملے گا آپ کی بار حنوان جینتی پر آپ سب سے نویدن ہے کہ اس میں لاکڈاؤن کی اسٹتی میں آپ ہیں اور اسے صبح اوسر پورے پریوار کو نہیں ملے گا جو ست بار پاٹ کر کوئی اچھوٹہ بند مہاسک ہوئی سمپوڑ پریوار حنوان جینتی پر یا تو پراتھا کال نہیں تو سائن کال سام کو پانچ بجے کے پشات آپ سب پریوار کے ساتھ بیٹ کر کے پورو کی طرح مو کر کے اگر آپ حنوان چالیسے کا پاٹ کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں سکھ سانتی سمردھی اور آپ کے بچے جو آپ کا کل کا بھویش ہے وہ بڑا ہی سندر ہوگا اور حنوان جی آپ کی باتوں کو مانیں گے اور دوسری اشتتی کہ ہم حنوان جی کو کیا بھوگ لگائیں بھئی فول مالا آج کی بار تمان میں نہیں ملے گا تو اپنے گھر میں آپ حلوہ بنائیں اپنے گھر میں کوئی بھی چیز مشتھان بنا لیں یا کوئی بھی چیز آپ کو ایسا ہو کیونکہ مشتھان بانٹنے سے میٹھاس ملتی ہے جہاں پریم بانٹیں وہاں پریم ملے گا تو اس کا بھوگ لگا کے پوری پریوار کے ساتھ آپ اس پرساد کو گرہن کریں اور اس سنکٹ کی گھٹی میں آپ جانتے ہیں نا حنوان جی جاگری دیوتا ہے کلیوگ میں ہائیوک دائیوک بھوتک تاپا جب بھی کوئی دائیوک اسططی آتی جب بھی کوئی ایسے سنکٹ کی گھڑی آتی ہے سنکٹ میں انمان تلال جی کو رام جی نے بھی یاد کیا تھا آج وہی سمیہ آ چکا ہے اس سنکٹ کی مہاماری میں ایک سمپوٹ لگانا ہے اس مانتر کا اموگ کا بچہ ہے اس مہاماری میں یادی آپ کو اس سے بچنا ہے تو ہنمان جی کو بار بار سمپوٹ لگا کے ہنمان چالیسے کا پاٹ کرنا ہے اور دھیان نہ کہیں ہنمان چالیسے کہ آپ لال ونڈ سے یادی آپ پاٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو بہت لاف ملے گا دوستوں بچوں سے پرتیزن کہنا چاہیے کہ ہنمان چالیسے کا نیم پوربک پاٹ کریں اور جو اب انہیں کیا کرنا چاہیے بدیارتیوں کو بھی کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ اب اسے بدیارتیوں میں ہم کیا کریں ایسا کون سے کاری کریں جس سے ہمیں سب کچھ پرابت ہو جائے اب سب کچھ پرابت ہو ہونے کے لئے ہم کیا کریں ایسے کون سے کاری کریں تب انہوں انہیں کہا بالبدی بدیا دیوں میں حرن کلے سی بکار جہاں پر بال ہوگا بدھی ہوگا اور گھر میں سانتی ہوگی تو ہنمان دلالی کی کرپہ رام مائی ہوگا اور جہاں پر رام کی کرپا ہوگی وہاں ہنمانت جی سرائم چلیں گے اسے ہنمان جینطی پر آپ سب لوگ اس سنکٹ کی گھٹی میں جیسے پہلے آپ نے تھالی بجایا آپ کا ایک سمو ہمیں طاقت دیتا ہے آپ نے دیپ پر پر جلیت کیا ایک ارجہ ملی اب اس گھڑی میں ہنمان جینطی پر دوستوں آپ سب لوگ ویدھی اور ویدھانے سے یدی دھرم کا کاری کرتے ہیں ہنمان چالیسے کا ایک ایک ون اگر آپ پڑھتے ہیں وہ ایک ایک اموگ منتر ہے اشت سدھ نو ندھ کے داتا اسبر دین جان کی ماتا سمپون کلیوگ میں اگر ساکچھات ہیں تو ہنمان تلال اس مہماری سے آپ کو ہمیں سمپون پریوار کے ہماری رچھا کریں گے آج ورتمان میں آپ کا ہنسلہ آپ کا آتم بل ہمارے راجہ کو آتم بل دے گا اور راجہ اگر آتم بل سے پریپون ہے تو پرجا کی سمپ رکھچا ہوتی رہے گی میں آپ سب سے نویدن بھی کرتا ہوں کہ ہنمان جینطی پر ہنمان چالیسے کا نیمیت روپ سے پورا ممو کر کے اتر ممو کر کے پریوار کے ساتھ آپ کی بارہ پارٹ کریں گے تو اس پارٹ کا لاب آپ کو سب کو پرابت ہوگا اور کئی بار کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں سب کو ہنمان چالیسہ یاد ہے اس پورے ورڈ میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اگر کوئی چالیسہ ہے تو اس کا نام ہے شریح ہنمان چالیسہ پرانتو نویدن یہی ہے کہ پراتھنا کو پراتھنا کی طریقے سے اگر آپ کریں گے تو اس کا لاب آپ کو ملے گا اندکار میں ایک دیپک کا پرکاسی بہت ہوتا ہے اس جیمن میں یدی آپ ہنمان جی کو پریپون روپ سے آنندت کر دیتے ہیں اور آنند کنگھوتی کرتے ہیں تو آپ کو ہر طرح سے لاب ہوگا میں پھر آپ سب کو بتاتا ہوں کہ ہنمان چالیسے کا سندر کانڈ کا نیمیت روپ سے یدی آپ پوجا کریں گے پاٹھ کریں گے اور ہنمان جی سے آرادھ نہ کریں گے پھر کہا کہ کیسے کرنا ہے سردھا بھاو سے سوچتا سے اور سوچتا سے پریوار کے ساتھ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو لاب ملے گا اور ہنمان پرکورٹسو کا ہنمان جہنتی کا بہت بہت بدھائیوی دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ کل ہنمان جی کو پرانام کریں گے اور ہر طرح سے آنند کا دوسری بات دوستو چلتے چلتے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے پوروس ہیں ہنمان جی کی پرتما ہنمان جی کی فوٹو اپنے اوپر کی جیب میں رکھنا پرارمب کرتے ہیں جب کوئی نہیں ملتا تو آپ کا دوست ہنمان جی ملتے ہیں جب کوئی نہیں ملتا تو آپ کو سنکٹ کٹے میٹے سب پیرا جو سمیرے ہنمت بلویرا ہنمان جی کی یاد کرتے ہیں ادھیرے میں ہنمان جی کی یاد کرتے ہیں اس لیے آپ کی بار ہنمان جینتی پر آپ سب لوگ ہنمان جی کی آراد نہ کریں گے ہنمان جی کی اپاس نہ کریں گے اور سنبھا ہو تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کرنا ہے مندر میں اپنے پرانام کر دیجئے کیونکہ اس مہماری میں ہر اسثان کپاٹ بند ہے پرانداب کے دل کے کپاٹ کھلے ہوئے ہیں اور بھارت ٹی وی کے مادھیم سے میں آپ سب سے سندیش دینا چاہتا ہوں کہ ہنمان جینتی پر پردوس کال سائنگ کال میں سب لوگ ایک سمیہ بیٹھ کر کے ہنمان چالیسہ کا پاٹ کریں گے اور اس پاٹ کرنے سے آپ کو ارجہ ملے گی آپ کو تاگت ملے گی اور آپ کے دیش کو بھی تاگت ملے گی بہت بہت سادوات بہت بہت دھنیوات